موسیقی آپ کا دل آپ کی روح کا مرکز ہے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور اس کی نشانی ہے یہ جو آپ کے جسم میں مسلسل دھڑکتا ہے آپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس دل کا ایک روحانی پہلو بھی ہے یہی دل ہے کہ جو زندگی کی تمام ترغیبات اور تمام تر دنیاوی آسائشات کے لیے آسان شکار ثابت ہوتا ہے اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والی ہر مشین کی ہمیں دیکھ بال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مطلوبہ مقاصد کی حصول کے لیے ہمیں اس کے اندر مستقل طور پر مناسب ایندھن ڈالنا پڑتا ہے ہمارا دل بھی قطن کسی ایسی مشین سے مختلف نہیں حدیث مبارکہ میں ہے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے آگاہ رہیے کہ گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے بلکل اسی طرح جس طرح آپ اپنی متائے حیات کو دنیا کے خطرات سے بچا کے اور حفاظت سے رکھتے ہیں آپ کا دل بھی قطن اس سے مختلف نہیں بس ضرور آپ کو اپنا دل بھی کمزور کرنے والی بیماریوں سے بچانے کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کے ملبوسات گندے ہو جائیں تو ہر دفعہ آپ انہیں دھونے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ کا دل بھی اس سے مختلف نہیں اسے بھی بیمار کر دینے والی روز مرہ کی آلودگی سے صاف رکھنے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو زمانے کے مطابق اپ ڈیٹ رکھنے کیلئے جدید ترین سوفٹ ویر انسٹال کر کے کمپیوٹر کو نئے سرے سے چالو کرتے ہیں آپ کا دل بھی اس سے مستثنہ نہیں سو اس قینتی ترین مشین کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے دیں اور اس مشین کے لئے واجب سہولیات فراہم کرنے میں کوتا ہی نہ کریں دل کو اسی تمانیت کی فضا میں رکھئے جس کا یہ طلبگار ہے اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے ذکرِ الٰہی کو اپنے روزانہ معمول کا حصہ بنائیے صدقات و خیرات سے اپنے دل کو نرم کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھئے وہ جو آپ کو یاد کر کے رو دیئے اور جنہوں نے ہمارے غائبانہ ایمان لانے کی تحسین فرمائی تھی قرآن مجید دلوں کی دوا ہے اس کی بکسرت تلاوت کیجئے اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر نافذ کیجئے اور آگاہ رہیے موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے اپنی انمٹ تقدیر پر ایمان رکھئے اور اسی راہ پر چلیے جیسا آپ کو اپنا انجام مطلوب ہے